ویلکم بیک ناظرین امیر حمدہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ امیر حمدہ صاحب یہ بتایا ہے کہ اب جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو وہ بھارت کی کشمیر کے اندر جس کو اپنا اٹو ٹنگ کہتا ہے وہاں پر ریاستی دہشت گردی کی بات ہو اس کے ثبوت اب میرا خیالہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی کلووشن جادب کی صورت میں ثبوت پوری دنیا کے سامنے موجود ہے اس نے اقرار بھی کیا لیکن اس کے باوجود عالمی برادری ٹس سے مس نہیں ہو رہی دیکھیں جی عالمی برادری جو ٹس سے مس نہیں ہو رہی عالمی برادری ہے کیا یہ امریکہ ہے وہ عالمی برادری بنا ہوا ہے چند ایک کو اس نے ساتھ ملا رکھا ہے ایڈیا کو اس نے ساتھ ملا رکھا ہے یہاں اس کا اس خطے کے اندر افغانستان کے اندر اس کو رسائی دے رکھی ہے مطلب یہ ایک عالمی برادری بنی ہوئی ہے اور عالمی برادری کس کا نام ہے یہ مفادات کی جنگ ہے اور مفادات کی جنگ کے اندر یومن رائکس کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور جن ملکوں کے حقوق ہیں ان کے حقوق کی ان کی حق کے آواز کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاری ہے یہ عالمی برادری ہے افغانستان کے اندر یہ کہا جارہا تھا کہ شاید طالبان کے ساتھ قطر کے اندر مذاکرات سروح ہو چکے ہیں پھر اس کی تردید بھی خیر آئی اب وہاں پہ یہ دیکھا جارہا ہے کہ بھارت کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے اب بھارت کے اثر و رسوخ کے ہوتے ہوئے کیا طالبان سے وہاں پہ مذاکرات اس کی امید ہے آپ کو مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے دیکھیں افغانستان کے حالات گراؤن ویلیٹی مختلف ہیں وہاں خود بی بی سی نے یہ رپورٹ دی ہے اور امریکہ کے تینک ٹینک وہ بھی اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ستر فیصد علاقہ ہے وہ تو مجاہدی سے بات ہے اسی طرح کابل کا جو ریڈ زون ہے وہاں کا جو پی سی ہے جہاں امریکنز اور انڈینز بڑے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر بھی اتنے حملے ہوئے ہیں کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ وہ مذاکرات کیا اور باقی چیزیں کیا بات صرف آ جاتی ہے پریشر کی کہ وہ ہم پر پریشر ڈالتے ہیں ہم پر جو پریشر ڈالتے ہیں کہ جی داشتگرد جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے ہمارے لوگوں نے تو بیسے کہہ دیا ہے کہ بھئی اب نو مور پاکستان کے اندر تو داشتگردی کو ہم نے ختم کر دیا ہے اچھا اس داشتگردوں کے پیچھے بھی کون تھا ٹی ٹی پی تھی اس کے پیچھے ایڈیا اب داشت لا رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنے ملک سے داشتگردی کو ختم کر دیا ہے اچھا پاکستان اس نے تو ختم کر دیا تم کہتے ہو یہاں سے جاتے ہیں اچھا اب جو آتے ہیں افغانستان سے ہمارے یہاں آتے ہیں تو وہ تو داشتگرد ختم ہو نہیں رہے تو افغانستان کے اندر اثر و سوخ کس کا ہے جس طرح کہ عثمان صاحب آپ نے کہا وہاں تو اثر و سوخ امریکہ کا ہے ناٹو کا اور سب سے زیادہ انڈیا کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر داشتگردی کو جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ انڈیا کر رہا ہے اچھا اب اس کا ایک پہلو یہ ہے ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے اندر داشتگردی کروانے کے سمادار وہ ہیں والی فضلاللہ کہاں بیٹھا ہے باقی داشتگرد کہاں بیٹھے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے مل کر افغانستان کے اندر جو ابھی میں نے بتلایا ہے کہ ان کا نہ گرین زون محفوظ ہے نہ ریڈ زون محفوظ ہے نہ ان کی جو اسٹیٹ کی بڑی علام تو وہ ناکام ہوگئے ہیں وہ افغانستان کے اندر عمل نہیں لاسکے وہ ناکام ہیں